موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائرہ میر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لینس پر چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کو دھمکی آمیز پیغام ملنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کو دھمکی آمیز پیغام ملنے کا مقدمہ ملتان میں موسیق گلانی کے مدیت میں تھانا کینٹ میں درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق میسج والی نمبر کی لوکیشن خانیوال سے ٹریس ہوئی ہے ملزم کی گریفتاری کے لیے ٹیم تشکیل لے کر ملزم بھی فوری گریفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسل شروع کر دیا گیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی کو کمیٹیوں کی تشکیل کا اختیار مل گیا ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے پسند کی کمیٹیوں کا رکن بننے کے لیے پارلمانی رانواؤں سے نام مانگ لئے قومی اسمبلی ہر کمیٹی اٹھارہ سے بیس عراقین پر مشتمل ہوگی تیس مقصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپس پارٹی کا کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق عراقین کے نام فائنگل ہونے کے بعد چیرمینوں کے انتحاب ہوگا بجٹ اجلاس سے قبل کمیٹیوں کی تشکیل مکمل ہونے کا امکان ہے قومی اسمبلی چالیس قیمہ کمیٹیوں مختلف وزارتوں ڈیویجنوں کی کارکردگی کا جہزہ لینے اور قانون سازی کے لیے تشکیل دی جائیں گی حیبر پکتونہا حکومت کا پنجاب کے کسانوں سے برائراز تین لاکھ ٹن گندم تین ہزار نو سو روپے فی من کے حساب سے خریدنے کا علانہ اس آباد میں پرس کانفرنس کے دوران سوائی وزیر خوراک زہر شاہ نے کہا کہ پاسکو کے ذریعے گندم خریدیں تو ارمو روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا حیبر پکتونہا حکومت پاسکو سے گندم نہیں خریدے گی زہر شاہ تورو نے کہا کہ ایمپورٹڈ گندم بلکل نہیں خریدیں گے پاسکو فی مند چھپن سو روپے میں دے گی اس کے مقابلے میں ابھی جو گندم خرید رہے ہیں وہ انتالیس سو روپے مند ہے اس فیصلے سے بارہ ارم کی بجت ہوگی مشیر اطلاعات حیبر پکتونہا بیریسٹر سیف نے الزام دھرا کہ وفاق صبح کے ساتھ سو تیلی مان جیسا سلو کر رہا ہے ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا ایک ہزار پانس سو دس ارم روپے تو صرف بجلی کے بکایا جاتے ہیں انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ فارٹہ میں درکیاتی اخراجات میں حصہ دیں گے ایک پیسہ اس مد میں نہیں دیا بیریسٹر سیف نے یہ الزام بھی لگایا کہ وزیراعظم شباز شریف نے وزیراعلا علی عمین گندم پور سے جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس جوز